بوروٹو نے ہداری کے اوپر راستہ انگان اوزو ہی کو مالا جس کے کارن ہداری کی یہ حالت ہو گئی ساتھ ہی ساتھ ہداری کا یہ آکار بن گیا تو یہ کیا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بوروٹو ٹو بلو وارٹیکس چپٹر ٹویل کا ایکسپلینیشن اب یہ والا چپٹر بھی اسے شروع ہوتا ہے جہاں سے پچھلا چپٹر ختم ہوا تھا یعنی بوروٹو ہداری کا ہاتھ کار دیتا ہے اور وہ ہداری کے سامنے اپیئر ہو جاتا ہے اب بوروٹو اپنے ہاتھ سے ہی مواری کو نیچے رکھتا ہے اور وہ کونہا مارو کو اسے سمیالنے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہداری بوروٹو پر اپنے نکیلے ہاتھ سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن بوروٹو اپنے سوال کی مدد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تب ہی بوروٹو ہی داری کو ونڈ سٹائل بریک سرو دیتا ہے جس کے کاراں ہی دارے اوڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ہی داری ایک لومار کے اندر چھپ جاتا ہے اب سنشپٹ ہوتا ہے کواکی انڈیلٹا پر جو کی جورا کے ستان پر بہت جاتے ہیں کواکی کہتا ہے کہ بوروٹو کی پریزن سے ایک منٹ میں ہی گائب ہو گئی مطلب یہ کوئی خطرناک سپیس ٹیم نینجوتسو ہوں گا اور ساتھی ساتھ ٹیم ٹین کا بھی کوئی آتا پتا نہیں ہے لوگ کونہا میں ہی ہے بوروٹو بھی دن ڈیلٹا کواکی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو دن کواکی کہتا ہے کہ دیکھو یہ حرامی جورا کتنا سٹائل مار رہا ہے اور بتا نہیں کہ یہ اب کیا سوچ رہا ہوگا اب سنشپٹ ہوتا ہے کونہ مارو پینن وہ بوروٹو سے پوچھتا ہے کہ تم ویلیج کے اندر باہر کیوں جا رہے ہو بوروٹو دن سارا ذکے تھی کہ آپ اس پر شک کر رہے ہو سنسے باوجودس کے کہ اس نے میری جان بچائی ہے اب کو نامارو بوروٹو کو بتاتا ہے کہ ہی داری کوڈ کی طرح کسی بھی کلومارک سے آ جا سکتا ہے اب بوروٹو ایک سنسر یونیٹ کے ننجا سے کہتا ہے کہ اپنے آس پاس کے کلومارک پر ذرا دھیان دو دن وہ سنسر یونیٹ کا ننجا کہتا ہے کہ اوقات میں رہتو بوروٹو تھو کون ہوتا ہے میں کوئرڈر دینی والا دن سو میرے بوروٹو سے کہتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ سارد ہے کیونکہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کر رہا دن ساردہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے کوئی دکھا تھا کہ وہ میں کوئی کھانا چاہتا ہے اور شاید اس کا میرے ڈیڈ کے ٹری بننے کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے دن کون ہمارو کہتا ہے کہ تم اسی کی بات کر رہے ہو جو کی مویگی کے ساتھ ہوا دن بوروٹو بتاتا ہے کہ یہی داری ساسکے کے چاکرہ سے بنا ہے اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہمیں اسے ہرانا ہے ساسکے کو ہیلپ کرنے کے لیے دن کون ہمارو کہتا ہے کہ تم اتنی انفارمیشن کاہ سے ملی بوروٹو دن بوروٹو کہتا ہے کہ کون ہمارو جی کونسنٹریٹ کرو نے تو مارے جاؤ گی دن وہ سنسر یونیٹ کا بندہ کہتا ہے کہ میں کوئی چاکرہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے کلاو مارک سے دن بوروٹو پوچھتا ہے کہ جیادہ ٹینشن مطلب ہے میں کوئی بتا کہا ہوا ہے دن وہ سنسر یونیٹ کا بندہ کہتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ ہر کلاو مارک سے آرہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوروٹو کے آج واجو سے سارے کلاو گرائمز نکلنے لگتے ہیں بوروٹو کہتا ہے کہ میں ان میں سے ابھی جیادہ سے جیادہ کو مارنے کی کوشش کرنے والا ہوں سارادہ لیکن تمہیں بس ان پر ہی اٹیک کرنا ہے جو تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا ویسے بھی اس اداری کا ٹیرگر تم ہو اس لئے ستر کرنا دن سارادہ کہتی ہے کہ جیسے تم کہو بوروٹو ویسے ہی ہوگا اب جو کنہ مارو ہوتا ہے وہ سمیرے سے کہتا ہے کہ سمیرے تم یہاں پر آجاؤ اور بوروٹین سارادہ سے ذرا دور ہی رہو اب جو اپنا بوروٹو ہوتا ہے وہ ہوا میں اٹھتا ہے ایک ایک کر کے سب ہی کلاو گرائمز کو ختم کرنے لگتا ہے وہ ہر کلاو گرائمز کو اپنے سپورڈ کی مدد سے کاٹتا ہے سارادہ بھی ایک کلاو گرائمز کو لات مارتی ہے لیکن اس کے اندر سے ہی باہر نکل آتا ہے ہیداری دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کلاو گرائمز سے نکل کر سارادہ کا پیر پکڑ لیتا ہے سارادہ کو بچانے کے لئے بوروٹو شریکن مار کر فکتا ہے کلاو گرائمز کو اور ہیداری کے پیچھے ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے ہیداری کے پیچھ آنے کے بعد بوروٹو مناٹو کی طرح ہی راسنگن مار دیتا ہے ہیداری کی شولڈر پر راسنگن کھانے کے بعد ہیداری کو بہت ڈیمیج پہنچتا ہے جس کے کارمو اپنے کلاو مارکس میں چلا جاتا ہے اور اپنے ٹین ٹیلس والے دیمنشن میں جا کر وہ ریجنریٹ ہونے لگتا ہے اس کے ایسا کرتے ہی سارادہ بوروٹو سے کہتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ وہ جلدی سے ریجنریٹ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے ہیداری ریجنریٹ ہو کر سارادہ بوروٹو کی پیچھے آ جاتا ہے اور وہ بہت سارے کلاو مارکس وہاں پر چھوڑ دیتا ہے بوروٹو کیتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اسے کیسے ہرانا ہے اور ہمارے پاس بس ایک ہی موقع ہے اسے ہرانے کا اور مجھے ابھی ایک ہی مو سے اسے ہرانا پڑے گا اور وہ مو ہے راسنگان اوزو ہی کو اور اسی کے ساتھ بوروٹو ٹو بلو وارٹیکس چپٹر ٹویل کا پارٹ ون یہی پر ختم ہو جاتا ہے بوروٹو یہاں پر اسی راسنگان اوزو ہی کو کی بات کر رہا ہے جو اس نے کوڈ کو دیا تھا اور یہ جو مو ہوئی وہ پیلنٹ کی روٹیشن کو یوز کرتا ہے اور بس بوروٹو ہی اسے ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے اور اس سے کوڈ کا حال کیا ہوا تھا یہ تو تم جانتے ہی ہوگے اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کیا بوروٹو ہی داری کو راسنگان اوزو ہی کو دے پاتا ہے کی نہیں یہ ہی ہم دیکھنے والے ہیں نیکس پارٹ میں تو تب تک کے لیے تم سب کو گوڈ بار